اسلام علیکم سٹوڈنٹس مطالعہ پاکستان جماعت دہم باب نمبر پانچ جس کا نام ہے تاریخ پاکستان انیس سو اکتر تحال جس کو انگریش میں کہتے ہیں ہسٹری آف پاکستان انیس سو اکتر تیل ٹو ڈیٹ تو یہ والا چیپٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس چیپٹر کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت جو کہ انیس سو ستانوے سے لے کر انیس سو نینانوے تک رہا یہ والا دور حکومت جو ہے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے میں نے جیسے پچھلی لیکسر کے اندر بتایا ہے کہ نواز شریف کے تین دور جو ہے مطالعہ پاکستان جماعت دہم کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ نواز شریف جو ہے پاکستان کے تین دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں تو یہ والا دور جو ہے نواز شریف کا کہ انیس سو ستانوے سے لے کر انیس سو نینانوے تک رہا اچھا انیس سو نوے سے لے کر ایک دور رہا نواز شریف کا جو پہلا دور رہا وہ انیس سو نوے سے لے کر انیس سو ترانوے تک تو انیس سو ترانوے کے جو ہے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی گئی غلام عصاق خان نے جو ہے حکومت ختم کر دی اچھا انیس سو ترانوے کے حکومت تو ختم ہو گئی حکومت تو ختم ہو گئی اس نواز شریف کی حکومت کے بعد کس کی حکومت آئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انیس سو ترانوے سے لے کر انیس سو چھانوے تک جو ہے بے نظری بھٹو کی حکومت رہی اس کے بعد نگران حکومت آئی اور نگران حکومت کے بعد الیکشن ہوئے جس کے اندر دوبارہ میاں محمد نواز شریف کی جماعت نے پاکستان مسلم لیگ نون نے برطری حاصل کی مطلب کے الیکشن جیتے اور انیس سو ستانوے کے اندر دوبارہ وزیر آزم میاں محمد نواز شریف بن گئے مطلب کہ الیکشن انیس سو ستانوے کے اندر نواز شریف کی حکومت دوبارہ آگئی جو کہ انیس سو ستانوے سے رہی انیس سو نینانوے تک اس کے بعد پرویز مشرف نے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کے مارشل لا لگا کر نواز شریف کی حکومت کا تختہ الڑ دیا اس کے بعد پرویز مشرف ہی پاکستان کے صدر رہے انہوں نے مارشل لا لگائے رکھا تو اس دوسرے دور حکومت کو ڈسکس کرتے ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب کیا کہتے ہیں تو سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نایا آنے والا لیکچر جو آپ کو ملتا رہے محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت انیس سو تانوے سے لے کر انیس سو نینانوے تک جس کو انگلیش میں کہتے ہیں محمد نواز شریف سیکنڈ ٹارم سیون ٹو نینٹین نینٹین نائن انیس سو ستانوے میں ملک میں عام انتخابات ہوئے مطلب کہ انیس سو چانوے کے اندر جو ہے بے نظیر بھٹو کے حکومت تو ختم کر دی گئی لیکن اس کے بعد جو ہے بے نظیر بھٹو کے حکومت کے بعد نگران حکومت آئی نگران حکومت نے کیا کرائے انیس ستانوے کے اندر الیکشن کرائے انیس ستانوے کے اندر نواز شریف ووٹ جیت گئے نواز شریف کی پارٹی ووٹ جیت گئی اور نواز شریف کی حکومت بنگی اور اس حکومت کے نتیجے میں جو ہے وزیر آزم کون بنے میاں محمد نواز شریف بنے دوسری دفعہ جس کے نتیجے میں مرکز میں میاں محمد نواز شریف وزیر آزم اور پنجاب میں میاں شہباز شریف وزیر آلہ بنے جس کے نتیجے میں مرکز میں مرکز کا مطلب کہ اسلام آباد کی جو قومی اسمبلی ہے اس کے اندر جو حکومت بنی جو وزیر آزم بنے وہ میاں محمد نواز شریف بنے اور پنجاب کے اندر جو وزیر اعلیٰ بنے وہ میاں محمد شہباز شریف جو کہ نواز شریف کے بھائی ہیں محمد رفیق تارڈ کو صدر پاکستان بنایا گیا جو عطا تارڈ ہیں آج کل نون لیگ کی پارٹی کے جو وکیل ہیں ان کے میری خیال سے دادا تھے اتا تارڈ وہ صدر پاکستان بنے وزیر اعظم نواز شریف تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کون تھے شہباز شریف تھے اس طرح نواز شریف کو پنجاب اور مرکز میں مضبوط اور پر اعتماد فضا مجسر آئی کہ اس طرح نواز شریف کو مرکز مطلب کہ اسلام آباد کی جو قومی اسمبلی ہے مطلب کہ اسلام آباد کے اندر وفاق کے اندر بھی نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی اور پنجاب کے اندر بھی نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی میاں نواز شریف نے حضب اقتلاف کو ساتھ ملا کر آئین میں تیرہویں ترمیم کی کہ نواز شریف نے جو حضب اقتلاف مطلب کہ دوسری جو مخالف پارٹیاں تھی جو دوسری پارٹیاں تھی ان کو کیا کہہ دیں حضب اقتلاف حضب اقتلاف کی پارٹی کو ملا کر آئین کے اندر جو تیرہویں ترمیم کی جس کے نتیجے میں صدر مملکات کے خصوصی اختیارات کو محدود کر کے وزیر آزم کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا کہ اب جو ہے کیونکہ صدر نے اے روز تماشا بنایا ہوتا تھا کہ جس طرح بے نظیر بھٹو کی حکومت کو صدر غلام عساق خان نے ختم کر دیا اسی طرح نواز شریف کے حکومت کو صدر غلام عساق خان نے ختم کر دیا اس کے بعد بے نظیر کی حکومت آئی بے نظیر کی حکومت کو صدر سردار فروق احمد خان لگاری نے ختم کر دیا مطلب کہ اے روز صدر نے حکومت کا تختہ اُلٹ دینا تھا حکومت کو ختم کر دیتا تھا اسمبلیاں تحلیل کر دیتا تھا چھوٹی موٹی بات پہ تو اس حوالے سے نواز شریف نے سوچا کہ کیوں نہ اس صدر کے آئین کا آئین کا آئینٹیکل اٹھاون ٹو بی جس کے مطابق صدر اپنے اختیارات استعمال کر کے حکومت کا تختہ اُلٹ دیتے تھے اس کو ختم کیا جائے اور صدر کے اختیارات محدود کیے جائیں کم کیے جائیں تاکہ یہ اے روز حکومتیں ختم نہ ہوں اور اے روز الیکشن نہ ہوں تو اس حوالے سے آئینٹ کے اندر تیرمی ترمیم کی گئی مطلب کہ آئینٹ کے اندر تھوڑی سے تبدیلی کی گئی جس کے نتیجے میں صدر مملکات کے خصوصی اختیارات کو محدود کر کے وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا کہ صدر کے اختیارات کام کر دی گئے اور وزیر اعظم کے اختیارات بڑھا دی گئے اس طرح آئینٹ سے اٹھاون ٹو بھی شک کو نکال دیا گیا آئینٹ کی شک اٹھاون ٹو بھی جو کیا تھی صدر کے اختیارات جس کے اندر تھے اس شک کو بھی ختم کر دیا گیا اور صدر کے اختیارات کو بھی بلکل کام کر دیا گیا مطلب کہ تھوڑے سے اختیارات جو ہے صدر کو دے دیا گیا جس کے ذریعے سے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت برخواست کر سکتا تھا کہ یہ والا آرٹیکل اٹھاون ٹو بھی جو تھا اس کے اندر صدر کو اختیار تھا کہ وہ کسی بھی اسمبلی کو جو ہے برخواست کر سکتا تھا فوراں تو وہ اختیار جو ہے اس کا صدر کا ختم کر دیا گیا اس دورہ حکومت کی اہم اصلاحات درجزائل ہیں جس طرح میں نے پچھلے لیکچرز کے اندر کہا ہے کہ جتنے بھی ہم یہ والے پہلے چپٹر کے اندر لیکچرز پڑھیں گے تو ان کے اندر سنتی اصلاحات ذریعی اصلاحات تعلیمی اصلاحات شہر سے متعلق اصلاحات سارے لیکچرز کے اندر ڈسکس کریں گے صرف چاند ٹاپک جو ہے انیس ستیہتر کا جو آئین ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو سارے لیکچرز کے اندر ہم یہ آئینی اصلاحات انسامی اصلاحات سنتی اصلاحات وغیرہ ڈسکس کریں گے تو نواز شریف کے دوسرے دورے حکومت کی سنتی اصلاحات کو ڈسکس کرتے ہیں انڈسٹرین ریفارمز جن کو انگلیش میں کہتے ہیں میاں نواز شریف کی حکومت نے کئی سنتی اشیاء پر جنرل سیلز ٹیکس نافذ کر دیا گیا کہ سنتی جو اشیاء تھی جو چیزیں تھی ان پر کیا کر دیا ٹیکس لگا دیا گیا ٹیکس کی وصولی کے لیے کئی افسر بھرتی کیے گئے کہ ٹیکس وصول کیا جائے تاکہ پاکستان کو ترقی دی جائے ٹیکس سے پیسہ اکٹھا کیا جائے اور روڈ بنایا جائے کاروبار پر توجہ دی جائے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنایا جائے تو نواز شریف نے کیا کیا سنتوں پر ٹیکس لگا دیئے ہزاروں تاجروں کے اساسوں کی چھان بین کی گئی کہ جو تاجروں نے اتنی مال و دولت بنایا ہوئے کہ آیا کہ انہوں نے حلال طریقے سے بنایا یا حرام طریقے سے اس حوالے سے جو ہے چھان بین کی تحقیق کی گئے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کا بوجھ سارفین کو برداشت کرنا پڑا کہ جو قیمتیں بڑھیں تو وہ جو ہے عوام کو برداشت کرنے پڑی سارا بوجھ جو ہے عوام پہ آ گیا اس کے بعد ہے ذرائع اصلاحات جس کو انگلیش میں کہتے ہیں ایگری گلچر ریفارمز زیراعت کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے کسانوں کو قرضے فرام کرنے کے علاوہ بیج وغیرہ فرام کیے گئے مطلب کہ فصلوں کے حوالے سے بھی خاصوصی توجہ دی گئی اس کے بعد ہے تعلیمی اصلاحات ایڈوکیشنل ریفارمز انیس سو اٹھانوے میں حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا پروگرام بنایا گیا ہزاروں سکولوں میں سیکنڈ شیفٹ کی تدریس کا احتمام کیا گیا کہ پہلے ٹائم بھی سکولوں کے اندر پڑھاتے تھے اور دوسرے ٹائم بھی سکولوں کے اندر پڑھاتے تھے تعلیمی اداروں میں ناظرہ قرآن مجید مطلب کہ قرآن مجید کو پڑھنا سکھایا گیا یہ والی تعلیم لازمی دی گئی اور بات ترجمہ قرآن مجید کی تعلیم کا اعلان کیا گیا اور ترجمہ کے ساتھ بھی کیا کی گئی تعلیم دینے کا اعلان کیا گیا تعلیم لازمی قرار دی گئی بی اے بی ایس سی تاکہ اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دینے کا بھی اعلان کیا گیا مطلب کہ چودمی کلاس تک اسلامیات کی تعلیم اسلامیات کا جو سبجیکٹ ہے وہ لازمی رکھ دیا گیا کہ چودمی کلاس تک اسلامیات کا سبجیکٹ ہر کلاس میں رہے گا پہلی سے لے کر چودمی کلاس تک اس کے بعد ہے صحیح سے متعلق اصلاحات جس کو انگریش میں کہتے ہیں لوگوں کو علاج مالجی کی سہولتیں دینے کے لئے کئی نئے ہسپتال اور ڈسپینسریاں کھولی گئیں ڈسپینسریاں کہتے ہیں کہ چھوٹے جو ہسپتال ہوتے ہیں میڈیکل سٹاف کی جدید خطو پر تربیت کا بندوبست کیا گیا صحت کے حوالے سے بھی مطلب کہ خصوصی توجہ دی گئی اس کے بعد ہے مطلب کہ ملک کو بہتر بنانے کیلئے ملک کو ایک ترقی جافتہ ملک بنانے کیلئے نواز شریف نے بہت کچھ کیا اور بہت ساری کوششیں کی تاکہ ملک کو ایک خوشحال پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنایا جائے اس کے بعد ہے ہمارے پاس معاشی اصلاحات مطلب کہ کاروباری حوالے سے اقنامک حوالے سے جو ری فارمز کی گئی اس حوالے سے بھی نواز شریف نے خصوصی اقدامات کیے اکومن نے لوگوں کو چھوٹے مکانات کی تعمیر کیلئے کرز فراہم کرنے کا بندوبست کیا اکومن نے لوگوں کو جن کے اپاس گھر وغیرہ نہیں تھے تین ملک مکانات کے لئے یا پانچ ملک مکانات کے لئے کرزے فراہم کیے لہور اسلام آباد اسان اقساد پہ یہ والے جو کرزے وغیرہ دیئے گئے کہ اسانی سے کیا کریں کرزہ لے بھی سکیں اور کرزہ حکومت کو واپس بھی کر سکیں تاکہ گھر بھی بنا لیں اور کرزہ بھی واپس لے لیں اسان اقساد پہ جو ہے قسطوں پہ لہور اسلام آباد موٹر وے منصوبہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں شروع کیا گیا موٹر وے کہتے ہیں بڑے روڈ جو مین روڈ ہوتے ہیں جہاں پہ بڑی گاڑیاں سفر کرتے ہیں جہاں پہ چھوٹی گاڑی کو سفر کرنے کی اجازہ نہیں ہوتی رکشہ وغیرہ موٹسیکل وغیرہ کو تو مطلب کہ بڑی گاڑیوں کیلئے جو کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سمان لے کے آتی ہیں بہت سارا لوڈ ہوتے ہیں جیسے ٹرک ہیں ٹریلر وغیرہ ہیں ان کے لئے خصوصی بڑے بہترین قسم کے روڈ بنائے گئے تاکہ تجارت کربار کو فیروگ دیا جائے ترقی دی جائے جیسے دوسرے صوبوں سے صوبہ بلوچستان سے سمان لائے جاتا ہے پنجاب کے اندر پنجاب سے سندھ کے اندر اس کے بعد ہے سندھ سے لے کر پنجاب پنجاب سے لے کر بلوچستان کے اندر پنجاب سے لے کر خیبر پختون کے اندر سمان لائے جاتا ہے اس حوالے سے بڑی گاڑیوں کے سمان لانے کے لئے اور لے کر جانے کے لئے کوئی مشکل وغیرہ نہ ہو تو اس حوالے سے نواز شریف نے بڑے مین روڈ بنائے جن کو کیا کہتے ہیں موٹر وے کہتے ہیں کہ جو اسلام آمباز سے وہ روڈ مین روڈ بنائے موٹر وے بنائے اور کہاں تک بنائے لہور تک کہ اسلام آمباز سے لے کر روڈ نکالا اور کہاں تک پہنچا یہ لہور تک اسلام آمباز موٹر وے منصوبہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں شروع کیا گیا تھا جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی کہ یہ والا جو دورے لہور اسلام آمباز موٹر والا جو منصوبہ تھا یہ پہلے دور حکومت مطلب کہ انیس سو نوے سے لے کر جو انیس سو ترانوے تک دور حکومت رہا اس میں شروع کیا گیا لیکن نواز شریف کی حکومت جو ہے بہت جلد ختم کر دی گی جس کی وجہ سے یہ منصوبہ مکمل نہ ہوا یہ روڈ مکمل نہ ہوئے اور دوسرے دور حکومت میں جو ہے ان روڈوں کو ان منصوبوں کو جو ہے مکمل کیا گیا کیونکہ یہ بڑے روڈ ہوتے ہیں ان پر جو ہے کافی وقت لگتا ہے کافی مہینے سال وغیرہ لگتے ہیں اس کے بعد ہے انیس سو اٹھانوے میں وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے موٹر کا افتتا کیا کہ انیس سو اٹھانوے کے اندر جو ہے نواز شریف نے موٹر کھولنے کا حکم دیا کہ جہاں پہ جو ہے گاڑیاں چلائیں تجارت کے حوالے سے مطلب کہ یہ روڈ جو ہے بان چکا ہے اور روڈ جو ہے گاڑوں کے لئے کھول دیا جائے حکومت نے انیس سو اٹھانوے میں مردم شماری کرائی کہ انیس سو اٹھانوے میں جو ہے مردم شماری کرائی مردم شماری کیا ہوتی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ہر گھر میں کے اندر بچوں کی تعداد مردم شماری کہتے ہیں جس کی تحت پاکستان کی آبادی قریباً تیرہ کروڑ افراد پر مستمت تھی اس وقت جو ہے پاکستان کی آبادی انیس سو اٹھانوے میں کتنے تھی تیرہ کروڑ تھی لیکن آج کل جو ہے پاکستان کی آبادی بائیس کروڑ کتابوں کے اندر لکھا ہوا لیکن بائیس کروڑ سے بھی آبادی گزر چکی ہے تقریبا چوبیس کروڑ پچیس کروڑ کے لگ بھگ جو ہے آج کل پاکستان کی عبادی ہے میاں محمد نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں قرض اتارو ملک سمارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور غیر ملکی قرض اتارنے کے لئے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی اس سکیم کی مادم اربوں روپے جمع ہوئے قرض حسنہ اپنے نشان لگا دیں کہ کس دور میں شروع ہوا قرض اتارو ملک سمارو یہ بھی آپ سے ایم سیکیورز کے اندر یا شارٹ کے اندر پوچھا جا سکتا ہے اس بھی بھی نشان لگا لیں کہ نواز شریف نے جو ہے اپنے دور حکومت میں اپنے دور حکومت میں عوام سے اپیل کی کہ حکومت کی مدد کریں کہ پاکستان کا جو ہے قرض اتارنا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے لوگوں نے بھرپور حصہ لیا اس قرض اتارنے میں عورتوں نے اپنے زیورات جمع کر دیے جمع کرا دیے بہت سارے مطلب کے لوگوں نے پیسہ جمع کیا جو کہ عربوں کی تعداد میں پیسہ جمع ہوا اور پاکستان کا جو ہے قرض اتارا گیا مطلب کے نواز شریف پہ جو ہے لوگوں کو عوام کو اتنا یقین تھا کہ عورتوں نے جو ہے اپنے زیورات وغیر بھی اتار دیے تاکہ یہ بیج کر جو ہے پاکستان کا قرض اتارا دیا ہے میاں محمد نواز شریف پہ اتنا عوام کو اس وقت یقین تھا اور یہ قرض اتارا بھی گیا پاکستان کا اس کے بعد جو ہے دوسری حکومتیں آئیں گے جس کی وجہ سے قرضہ بڑھتا گیا اور ملک کے حالات جو ہے ڈاؤن ہوتے گئے اس سکیم کی ماد میں عربوں روپے جمع ہوئے کہ یہ جو سکیم ہوئی شروع ہوئی قرض اتارو ملک سمارو اس کے اندر لوگوں نے عربوں کی عربوں کی تعداد میں جو ہے پیسہ دیا کہ پاکستان کا جو ہے قرضہ اتارا جائے اس کے بعد ہے معشرتی اصلاح سوشل ری فارمز ملک بھر میں مقامی سطح پر لوگوں کی بحبود و ترقی مطلب کہ معاصرے کے اندر جو لوگ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان لوگوں کے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو حکومت نے کوشش کی اس کو ہم کے آگے تھے مشرطی اصلاحات بحبود و ترقی اور مسائل حل کرنے کے لیے انیس سو اٹھانوے میں حکومت نے خدمت کمیٹیاں بنائیں ہر خدمت کمیٹی میں خواتین کی نمائندگی کے لیے ایک خواتین یا ایک خاتون روکن کی نشیست بھی مقصص کی گئے مقصص کی گئے مطلب کہ مقرر کی گی کہ لوگوں کے حال احوال سننے کے لیے مسائل کو سننےکلی مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا ان سے کمیٹیاں قائم کی گی خدمت کمیٹیاں کے لوگوں کی خدمت کرنے والی جو دفتر تھے ان کو کی να وہ بنائیں گی تاکہ لوگوں کے مسائل کو سننا جائے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے اس کے بعد اینی صلحات کنسٹیچیشنل رفار میاں محمد نوازری کے اس دور میں پاکستان کے این میں درزیل ترامیم کی گئی تیروی ترمیم انیس ستانوے میں تیروی ترمیم جو انیس ستانوے میں کی گئی تیروی آئینویں ترمیم کے روح سے صدر پاکستان کا قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ختم کر دیا گیا کہ پہلے جو اٹھاون ٹو بھی کے آرٹیکل اٹھاون ٹو بھی کہتا ہے صدر اپنے اختیارات استعمال کر کے کیا کرتا تھا اسمبلی کو ختم کر دیتا تھا اور حکومت کو جو ہے ختم کر دیتا تھا وہ والا اختیار جو ہے اس تیروی آئینی ترمیم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدر کا ختم کر دیا گیا اس کے بعد چودہویں ترمیم انیس ستانوے چودہویں ترمیم کی روح سے آرکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے مطلب کہ فلور کراسنگ پر پبندی لگا دی گئی کہ پارٹی تبدیل کرنے جو لوگ مطلب کہ پارٹی تبدیل کر کے جو اور پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح نواز شریف کے دور حکومت میں جب دو ہزارہ اٹھارہ کے الیکشن وغیرہ ہوئے بہت سارے لوگوں نے جو ہے نواز شریف کی پارٹی کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد جو ہے دو ہزار باری بائیس کے اندر جب نو کانفیڈنس ادم اعتماد کی تحریک لائے گئی تو عمران خان کو جس طرح بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا تو جس کی وجہ سے جو ہے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس طرح جو ہے پہلے اے بھی ہوا کرتا تھا تو عین کے اندر جو ہے چودہویں تنمیم کی گئی کہ جو بندہ جو ہے پارٹی تبدیل کرے گا مطلب کہ پارٹی کے ساتھ بے وفائی کرے گا تو اس پر جو ہے پبندی ہے مطلب کہ بہت ساری مطلب کہ قانون کے اندر جو اس کے حوالے سے پبندی لگا دی گئی اس کو ہم کیا قید ہے فلور کراسنگ مطلب کہ پارٹی وغیرہ جیسے آج کل کہہ رہے ہوتے ہیں لوٹے وغیرہ لوٹے وغیرہ بننے پہ جو ہے پبندی لگا دی گئی اس ترمیم میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر پارٹی 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 کا کوئی رکون خیر قانونی سرگرمی میں ملاوث پا جائے تو اس کے خلاف سات دن میں کروائی کی جا سکتی ہے پارٹی مطلب کہ اسمبلی والی جو پارٹی ہے پارٹی کے جو بندے ہوتے ہیں ایم این اے وغیرہ جو ہوتے ہیں اسی طرح صوبائی اسمبلی کے اندر جو ایم پی اے وغیرہ ہوتے ہیں اگر وہ کسی جرم میں ملاوث پا جائیں تو ان کے لئے جو ہے ان کو سزا دینے کے لئے سات دن کے اندر اندر کاروائی کی جا سکتی ہے اس کے بعد ہے پندروی ترمیم انیس سو اٹھانوے پندروی ترمیم کے طرح وزیراعظم کی طرح سے اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی یہ ترمیم قومی اسمبلی سے منظور ہوئی لیکن سینٹ میں پیش نہ ہو سکی کہ اس ترمیم کے اندر انیس سو اٹھانوے کے اندر جو ترمیم ہوئی کہ وزیراعظم نے زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی یہ قومی اسمبلی کے اندر تو پاس ہوئی لیکن سینٹ جو کہ مین قانون پاس کرنے والا ادارہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے یہ جو ہے ترمیم منظور نہ ہوئی پیش نہ کی جا سکی اس کے بعد ہے سولمی ترمیم نینٹین نائن کے اندر جو پیش کی گئی سولمی اینی ترمیم میں سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت کو زیر بحث لائے گیا کوٹا سسٹم کی میاد مزید بیس سال تک بڑھا دی گئی کوٹا جو ملازمین وغیرہ کے بچوں وغیرہ کو جو ہے نوکری وغیرہ دی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کوٹا سسٹم اس کے بعد ہے ہمارے پاس انتظامی صلاحات سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والا لیکچر جو آپ کو ملتا رہے انتظامی صلاحات ایڈمنسٹریٹیو ری فارمز نواشری حکومت نے عوام کے مسائل بنیادی اور مقامی سطح پر حال کرنے کے لیے خدمت کمیٹیاں قائم کی جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ خدمت کمیٹیاں جو لوگوں کے مسائل سنتے تھے اور لوگوں کے مسائل کو حکومت حال کرنے کی کوشش کرتی تھی یہ کیا تھی خدمت کمیٹیاں دفتر کی طرح تھی انیس سو ستانوے میں بیرون ملک مقیم پاکستانی کو ووڈ ڈالنے کا حق دیا گیا کہ انیس سو ستانوے میں جو بیرون ملک ملک سے بہر رہنے والے لوگ تھے جو کمانے کے حوالے سے گئے ہوئے ہیں ان کو بھی ووڈ ڈالنے کا حق دیا گیا نواز شریف حکومت نے اٹھائیس اور تیس مائی انیس سو اٹھانوے کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے کہ اٹھائیس اور تیس مائی کو جو ہے انیس سو اٹھانوے کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے کہ جب بھارت جو ہے بھارت نے پانچ دھماکے کیے تھے ایٹمی دھماکے تو ان دھماکوں کے جواب میں اٹھائیس مائی اور تیس مائی کو جو ہے نواز شریف کی حکومت نے کمیاب ایٹمی تجربے کمیاب ایٹمی دھماکے کیے تاکہ ملک دشمن جو کہ بھارت ہے اس کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس بھی ایٹم بم موجود ہے تاکہ وہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی نہ کرے اور میلی آنکھ بھی نہ دیکھ سکے تو میہا محمد نواز شریف نے ایک بہادری کا مظاہرہ کیا اور امریکہ نے کافی دھمکانا چاہا پوری دنیا نے جو ہے پاکستان وزیر آزم نواز شریف کو ڈرانا چاہا لیکن نواز شریف نے جواب دیا کہ ہم گھاس کھائیں گے درختوں کے پتے کھائیں گے لیکن اپنے دفاعی نظام پہ پاکستان کی حفاظت کرنے کے لئے کرنے والے عوامل پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے تو اس حوالے سے جو ہے نواز شریف نے حکم دیا کہ اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے کی جو ہے ایٹم بم کی تجربے کیے جائیں اور اس طرح سے جو ہے الحمدللہ پاکستان انیس سو اٹھانوے کو ایک ایٹمی پاور بنا ایک پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا تو جس کی وجہ سے جو ہے کسی دشمن ملک کی جرد بھی نہیں ہوتی کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھ سکے کیونکہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے کسی نے جرد کی تو ان کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اس کے بعد ہے اس طرح پاکستان دنیا کی ساتھویں ایٹمی قوت بن گیا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کون سی ایٹمی قوت ہے تو آپ نے جواب دینا ہے کہ ساتھویں ایٹمی قوت اس دن کی جاد میں ہر سال جو میں تکبیر اٹھائیس مائی کو منایا جاتا ہے مطلب کہ اس حوالے سے جو میں تکبیر منایا جاتا ہے کیونکہ اٹھائیس مائی کو پاکستان جو ہے ایک ایٹمی قوت بنا جو کہ کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی ہے اس حوالے سے اٹھائیس مائی کو جو ہے جو میں تکبیر منایا جاتا ہے اس کے بعد ہے انیس سو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو میں تکبیر کب منایا جاتا ہے شارٹ کوشن کے اندر نشان لگا لیں اٹھائیس مائی کو منایا جاتا ہے انیس سو نینانوے میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بیہاری واجپائی لاہور آئے کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بیہاری واجپائی جو کہ بھارتی وزیر اعظم تھے اس نے اس نے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی کیونکہ پاکستان اور انڈیا جو ایک دوسرے کو دھمکیاں وغیرہ دے رہے تھے تو اس حوالے سے وہ لہور آئے اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی مذاکرات کے ذریعے دونوں موالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لئے کئی اقدامات کا اعلان کیا گیا ایک مشترکہ اعلامے پر بھی دسخد ہوئے جسے اعلان لہور کا نام دیا گیا یہ بھی آپ سے ایم سی کیوز کے اندر یا شارٹ کوششن کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ اعلان لہور سے کیا مراد ہے حکومت نے انیس سو نینانوے میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کام کرنے کے لئے اعلان لہور کیوں کہتے ہیں کیوں کہ لہور کے اندر ایک معایدہ ہوا آمن کا معایدہ ہوا جو کہ بھارتی وزیراعظم اور پاکستانی وزیراعظم کے درمیان ہوا لہور کے شاعر میں ہوا جس کی وجہ سے اعلان لہور کہتے ہیں اس کے بعد حکومت نے انیس سو نینانوے میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کام کرنے کے لئے وابڈا میں فوج کی جوانوں کو تاجنات کیا جس سے کافی اچھے نتائج برامد ہوئے اس کے بعد حکومت کا خاتمہ کارگل کے واقعے سے کارگل جو ہے ایک جگہ کا نام ہے سیاہ چین کے اندر ایک پہاڑی چھوٹی ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان کے بارڈر جو ہیں قریب گریب ہیں اس پر مجاہدین نے قبضہ کر دیا اس حوالے سے جو کتاب کے اندر آپ کو بتا رہا ہے حکومت کا خاتمہ کارگل کے واقعے سے کارگل میں نے کہا ہے کہ سیاہ چین جو کہ ہمارے پاکستان کا عصہ ہے اس کے اندر کے آہے ایک چھوٹی کا چھوٹی کا نام ہے جس کو کیا کہتے ہیں کارگل کارگل کے واقعے سے وزیر اعظم محمد نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے کارگل کے مجاہدین نے جو ہے انڈیا آرمی پہ انڈیا لوگوں پہ جو ہے کارگل کے مقام پر حملہ کر دیا اور اس طرح سے جو ہے نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان جو ہے اختلافات ہوئے فوج کو بھیجنے کے کارگل پر بھیجنے کے حوالے سے انڈیا کے سال لڑنے کے حوالے سے تو ان دونوں کے درمیان جو ہے مسائل ہوئے اختلافات ہوئے جس کی وجہ سے جو ہے پرویز مشرف نے جو ہے نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا جنرل پرویز مشرف سرکاری دورے پر بیرون ملک تھے کہ سرکاری دورے پر وہ ملک سے بہر گئے ہوئے تھے ان کی موجودگی میں وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل زیاہدین کو چیف آرمی سٹاف بنا دیا کہ پرویز مشرف جو ہے ملک سے بہر گئے ہوئے تھے جو اس وقت آرمی چیف تھے جو کہ آپ تو اس دنیا میں نہیں ہیں اس وقت آرمی چیف تھے ملک سے بہر گئے ہوئے تھے ان کی غیر موجودگی میں جو ہے نواز شریف نے جنرل زیاوت دین کو چیف آرمی سٹاف بنا دیا لیکن فوج کے اعلیٰ افسران نے جو ہے اس کو آرمی چیف مانے سے انکار کر دیا بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو جنرل پرویز مشرف نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا کہ جیسے ہی پرویز مشرف ملک بحر گئے ہوئے تھے بحر سے پاکستان آئے تو اس نے جو ہے اس کا کیا کر دیا نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا سارے سیاسی لوگوں کو قید کر دیا گیا نواز شریف بین ازیر بھٹو وغیرہ عمران خان وغیرہ سارے جو ہے ان کو جو ہے قید کر دیا گیا اور شیاسی جماعتوں پہ جو ہے پبندی لگا دی گئے کیونکہ مارشل لا کے اندر شیاسی جماعتوں پہ پبندی ہوتی ہے اور قومی صوبہ اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں اس طرح ساری اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں اور سارا کنٹرول جو ہے پاکستان آرمی نے سنبھال لیا اور اس کے جو چیف مارشل لا ایڈمیریسٹریٹر تھے وہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف تھے تو اس طرح جو ہے ملک پہ مارشل لا لگا رہا اس کے بعد جو ہے ہم ڈسکس کریں گے محمد نواز شریف کا تیسر دور حکومت دوہزر تیرہ تا سترہ تو سٹوڈینٹ چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ سبسکرائب کریں